اسلام علیکم ازاد ویزہ دو روپے کلو دو روپے کلو بھائی ازاد ویزہ دو روپے کلو آپ لوگ نہیں سمجھو گے میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں گا بھائی ازاد ویزہ دو روپے کلو چاہیے تو ویٹس اپ پہ میسج کرو ٹھیک ہے آپ کو ملے گا دو روپے کلو میں ویزہ ٹھیک ہے تو یار بات اس طرح سے کرنی ہے کچھ آپ سے کہ آج کل بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے تو سکیم سے بچے بہت زیادہ بندوں کے ساتھ جب جن کا کٹ جاتا ہے تو بعد میں بولتے ہیں یار ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو بھائی ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو ٹھیک ہے آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کو ویزہ بیجتا ہے تو ورک پرمیٹ دیتا ہے تو آپ اس کا اپنے حساب سے دیکھیں کہ وہ آپ کو کس کام کے لیے بھیج رہا ہے اور اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو کام پر لگوا سکتا ہے یا نہیں آپ لوگ یہ سوچتے ہیں بس ہمیں ویزہ ملتا ہے وہاں پر جا کر کام کریں گے وہاں پر تو یہ جو درخت ہے نا ان پر پیسے لگے جا کر توڑنے ہوں گے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی سے ویزہ لیں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اس سے پوچھ لیں کہ کیا سین ہے ویزہ کا کیا سین ہے کام کیا کرنا ہوگا تو یہ سین ہوگا ٹھیک ہے نا تو یار اس طرح سے ہو رہا ہے آج کل ایجنٹ جو ایجنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ غلط کمنٹ کریں گے اور کیونکہ دھندہ بند ہوتا ہے نا ہماری ویڈیوز بنانے سے تو میں تو یہی بولوں گا بھائی ایجنٹ کے آپ کوئی بھی جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑھیں اگر آپ کو کسی بھی کنٹری کا ویزہ چاہیے تو آپ خود اپلائی کریں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو طریقہ آتا ہے آپ جو ہے اپنے حساب سے کریں آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ ویزہ اپلائی نہ کریں یا کچھ بھی کریں میں نے آپ کو سمپلی جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ ویب سائٹ میں جائیں ویب سائٹ میں جا کر کیریئرز بھی جائیں اور وہاں پر آپ اپنا ویزہ اپلائی کریں سمپلی سی بات ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا میرے بھائی کیونکہ آپ کو ایجنٹ بولے گا کہ میں آپ کو کام کروا دے گے دوں گا یہ ہے وہ ہے تو آپ بولو گے ہاں صحیح بات ہے بھائی بھائی کی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا میرے بھائی ان کا کام ہے صرف اپنا ویزہ لکالنا جیسے ویزہ نکلے گا ختم ٹاٹا بھائی بھائی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی بھائی ٹھیک ہے نا ان کو ضرورت ہے صرف آپ کے فلوس پیسہ جیسے ان کو آپ کا پیسہ مل جائے گا خلاص ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے بریج بہت اچھا ہے اس کے نیچے کا جو ہے نا سین بہت اچھا ہے تو بھائی ان کو نا آپ کی ضرورت نہیں ہے صرف ویزے کی ضرورت ہے جیسے ان کا ویزہ نکل جائے گا آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا آپ کے پاس آئی ڈی تو ہوگی رہنے کے لیے بھی جگہ ہوگی اس کا بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی ادھر آپ صرف اور صرف مزدور کی طرح کام کر سکو گے تو بہتر یہ ہے کہ مزدوری کرنے سے پہلے اپنا سوچ سمجھ کر کام کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ادھر پاکستان میں اور ادھر آ کر ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی کنٹری میں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو ادھر آنے کا نہیں سوچیں میرے بھائی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تھوڑا سا اپنا بھی احتیاط کریں اپنا بھی خیال کریں بچوں کا بھی خیال کریں کیونکہ سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ خود نہ لوگ آ جاتے ہیں بعد میں پھر پیچھے سے پیسے منگوا رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے خود آ جاتے ہیں پھر پیچھے فون کرتے ہیں گھر والوں کو ابو کو بھائی کو کہ ہمیں پیسے چاہیے تو وہ بچارے ان کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی اپنا سوچ سمجھ کر آئیں اگر آپ کو کوئی ورک پرمیٹ ملتا ہے تو آپ ضرور ہیں ٹھیک ہے آپ کو جوب مل جائے گا لیکن اگر آپ ایسا سوچ کر آتے ہیں کہ ہم وہاں پر جوب کر لیں گے ڈھونڈ لیں گے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس چلے جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں ہمیں دے لیکن اگر آپ یہی بات ایجنٹ سے پوچھو گے نا تو وہ آپ کو بولے گا ہاں بھائی ہاں کام اتنا ہے اتنا ہے ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اتنا ڈیمانڈ ہے کہ بندہ پورا نہیں ہوتا تو میرے بھائی ایجنٹ سے بچو ایجنٹ کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا ایجنٹ سے بچو میں تو اتنا بولتا ہوں کہ اپنی ٹکٹ بھی خود کرو کدھر آنے جانے لگو یار ویب سائٹس کیوں بنائی گئی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اسی لیے بنائی گئی ہیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ خود کرو ابھی ٹکٹ دوست کی میں نے اس کو بک کر کے دی سمپل سی ہو گئی جو اس کو کراچی جانے میں آٹھ سو درم لگ رہے تو اس کے چھے سو درم لگے تو تھوڑا سا احتیاط کریں خیال کریں ٹکے نا اپنی زندگیوں کو آسان بنیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ